بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کافی ساری ٹریڈنگ سٹیڈیجیز آپ نے یوٹیوب پہ دیکھی ہوں گی اور امپلیمنٹ بھی کی ہوں گی لیکن ان کی ایکوریسی اتنی زیادہ نہیں ہے انگلفنگ تھیوری اس وقت کام کرتی ہے جب آپ ٹرینڈ کے ساتھ چال رہے ہوں فار اگر سیل کا ٹرینڈ ہے تو بیریش انگلفنگ بنی ہے سیل کا زون وہاں سے آپ سیل کرتے جائیں گے تو ٹھیک ہے پروفٹ بنتا رہے گا لیکن جب مارکٹ ٹرینڈ چینج کرے گی تو سیل کا زون بریک ہو جائے گا اسی طرح اگر مارکٹ بائی کے ٹرینڈ میں ہے اور بیلش انگلفنگ بن رہی ہے تو آپ بائی کرتے جائیں گے پھر بیلش انگلفنگ بنی پھر بائی کیا لیکن جب مارکٹ ٹرینڈ چینج کرے گی اس وقت زون بریک ہو جائے گا اور ہم لاؤس میں چلے جائیں گے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایسی ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو کام بھی کرے تقریباً ہنڈر پرسنٹ اور اس میں لاؤس کے چانسز منیمم ہوں وہ ہے دوستو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ٹریڈنگ سٹیٹیجی اور تقریباً میں یہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں اگر پریویس ہسٹری ہم چیک کریں تو کافی تقریباً دو تین مہینوں سے یہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ٹریڈنگ سٹیٹیجی بہت اچھا ورک کر رہی ہے کیونکہ مارکٹ ایک ہی دن میں تقریباً تیس تیس چالیس چالیس ڈالر اور فرائیڈے والے کو تقریباً سکسٹی تھری ڈالر آپ چلے گی ٹھیک ہے تیس چالیس ڈالر پچاس ڈالر ایک ہی دن میں آپ چلی جاتی ہے اور ایک دن میں ڈاؤن آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ٹریڈنگ سٹیٹیجی بہترین کام کرتی ہے اور تقریباً تین سال ہو گئے ہیں مجھے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے اس کے اچھے ریزالٹس ہیں اور اگر آپ اس کو سیکھنا چاہیں تو تقریباً دو لاکھ چار ہزار میں یہ سکھائی جاتی ہے دوبائی میں کلاسز ہوتی ہیں ایک ہفتے کے لیکن میں آپ کو فری میں سکھا رہا ہوں اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سٹیٹیجی ہے کیا دوستو اگر ہم پریویس ہسٹری سے چیک کرتے ہیں صحیح فار ایک زمپل یہ کینڈل بنی یہ کینڈل بیس نو کو بنی ڈیلی کینڈل اکیس نو کو بنی اسی طرح بائیس نو کو ہم نے ڈیلی کینڈل دیکھنی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم یہ فرائیڈے والی سیچویشن ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب فرائیڈے والے دن یہ کینڈل بنی ہے تیرا تاریخ کو تو اس سے پہلے پریویس ڈے کی کینڈل کے اوپر سپورٹ اور ریزسٹنس لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب فرائیڈے والے دن ہمارے یہ لیول تھے ہماری فرائیڈے والے دن ریزسٹنس تھی اٹھارہ سو پچاسی شہر اکتیس اور سپورٹ بھی ہم لگا لیتے ہیں یہ تھی ہماری سپورٹ ایٹین سکسٹی سیون اچھا اب ہم اس کو دیکھیں گے ایج فور کے ٹائم فرائیم میں یہ لیولز تھے ہمارے بلکل صحیح ہیں اب دوستو دیکھنا یہ ہے کہ جب مارکٹ پریویس ڈے کے ہائے کو بریک کر دے ایج فور کی کینڈل کی باڈی اس کے اوپر کلوز ہو جائے اور کلوز ہوئی یہ دیکھیں یہ پریویس ڈے کا ہائے تھا ایٹین ایٹی فائیو اس کے اوپر ایج فور کی کینڈل کی باڈی کلوز ہو گئی اس کے بعد جب مارکٹ کبھی کبھار ری ٹیسٹ کرنے آتی ہے اور کبھی کبھار نہیں آتی ری ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس نے ہائے والیوں کے ساتھ اگر میں آپ کو ایج وان میں دکھاؤں اس نے ہائے والیوں کے ساتھ اس کو بریک کیا اوپر ریزیسٹنس کو ٹھیک ہو گیا اسی طرح 30 منٹ میں ہم دیکھیں ہاں جی یہ دیکھیں بریک کیا بڑی تیزی سے اور بڑی شدت کے ساتھ تو اس وقت ہوتا یہ ہے دوستو بائے کرنا چاہیے جب پریویس ڈے کا ہائے بریک ہو گیا تھا تو یہاں سے اگر ہم بائے کرتے تو مارکٹ 63 ڈالر اپ گئی ہے ٹھیک اب جب ہم نے بائے کی ٹریڈ لگا دی تو پھر ہم نے لگانا ہے ٹریلنگ سٹاپ لاؤس سٹاپ لاؤس چھوٹا لگانا ہے فارغ ہمپل اٹھارہ سو پیچاسی بریک ہو گیا ریزیسٹنس ہم نے بائے کر لیا اٹھارہ سو پیچاسی سے اٹھارہ سو اسی کا پانچ ڈالر کا ایسل رکھیں ٹھیک ہے جب مارکٹ اٹھارہ سو نوے پہ آئے پھر سٹاپ لاؤس اوپر کروکے اٹھارہ سو پیچاسی پہ لے ہیں پھر مارکٹ اٹھارہ سو پیچانوے پہ جب پھر اٹھارہ سو پیچاسی پہ اپنا سوری اٹھارہ سو نوے پہ لے ہیں سٹاپ لاؤس اسی طرح ایسیل کو اوپر کرتے جائیں کرتے جائیں یہ ہے ٹریلنگ سٹاپ لاؤس اگر مارکٹ دوستو یہ دیکھیں اگر ہم آ جائیں ڈیلی ٹائم اچھا ہمیں لاؤس دوستو اس وقت ہوتا ہے جب مارکٹ اپنا ٹرینڈ چینج کرتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چال سکتا کہ مارکٹ نے اپنا ٹرینڈ چینج کر لیا ہے یا کب چینج کرے گی یہ دو لائنے جو ہیں یہ ہمیں بالکل صحیح معلومات دیتی ہیں اسی طرح اس سے پہلے یہ دیکھیں یہ کینڈل بنی تھی یہ کینڈل بنی یہ کینڈل بنی تھی وینسڈے کو اور تھرسڈے والے دن ہماری ریزیسٹنس تھی ایٹین سیونٹی سیکس سپورٹ تھی ایٹین فیفٹی سیون اب ہم نے دیکھا اس کو ایج فور میں ڈیلی ٹائم فریم میں لیول لگانے ہیں اور یہ دیکھیں مارکٹ نے ہائے کو بریک کیا اور بالکل ریٹیسٹ بھی کیا ہے اگر ہم چھوٹے ٹائم فریم میں آ جائیں یہ دیکھیں پہلے بریک کیا ہے پھر ریٹیسٹ کیا ہے ایک تو پینل ہی چھوٹی چھوٹی بن گئی ہیں صحیح ہے یہ دیکھیں یہ بریک کیا اور اس کے بعد یہ ریٹیسٹ کیا ریٹیسٹ پہ چھوٹے ایسل کے ساتھ یہاں سے اگر ہم بائے کرتے تو مارکٹ یہ دیکھیں کتنا آپ گئی ہے صحیح سب سے مشکل کام ہوتا ہے فور ایکس میں ٹرینڈ کو آئیڈنٹی فائے کرنا ٹرینڈ مارکٹ کسی بھی وقت چینج کر لیتی ہے اس لیے ہمیں لاؤس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹرینڈ کے ساتھ اگر ہم چلتے رہیں گے تو ٹھیک ہے ٹرینڈ کے گیمز چلیں گے تو لاؤس ہو جائے گا ٹرینڈ کو آئیڈنٹی فائے کرنا مشکل کام ہے ڈیفیکلٹ کام ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں بتائے کہ اب مارکٹ کا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے اسی طرح اگر ہم پریویس اس کی ہسٹری دیکھیں یہ دیکھیں جی مارکٹ اب جا رہی تھی جا رہی تھی پھر اوپر اس نے یہ کینڈل بنا دی یہ کینڈل بنا دی ڈیلی ٹائم فریم میں اچھا جی یہ کینڈل مارکٹ نے بنائی اور اس سے اگلے دن ہماری ریزیسٹنس تھی 21 تاریخ کو 21 تاریخ کو ہماری یہ ریزیسٹنس تھی 1951 اور یہ سپورٹ تھی 1927 اب ہم نے کیا ویٹ ہم نے کیا ویٹ مارکٹ نے پہلے ڈیلی کیا کر رہی تھی ہائے بریگ کر رہی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہائے بریگ کر رہی تھی ڈیلی میں میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک دو تین دن یہ ہائے بریک کرتی دی ہے پھر اس دن کیا ہوا اس دن مارکٹ نے ہائے کو بریک نہیں کیا بلکہ سپورٹ کو بریک کر دیا ٹھیک ہے ہم نے ویٹ کیا سپورٹ ہو گئی ہے بریک اب ری ٹیسٹ پہ اس نے ڈبل ٹاپ بنایا ہے اور یہاں سے چھوٹے سٹاپ لاز کے ساتھ انیس ست ستائیس سے ہم نے سیل کیا اور مارکٹ سیدھی اٹھارہ سب دس تک ڈاؤن آئی ہے صحیح ہے اب مارکٹ ڈیلی ڈاؤن ڈاؤن آ رہی تھی اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ جائے گی سولہ سو کی طرف لیکن ہمارے اندازے غلط ہو سکتے ہیں یہ فارمولہ غلط نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے پھر ہم نے سننی کسی کی نہیں ہے نہ کسی سگنل کو دیکھنا ہے نہ فنڈامنٹل نیوز کو دیکھنا ہے نہ کسی اور چیز کو دیکھنا ہے ہم نے دیکھنا ہے اپنے فارمولے کو کسی کی نہیں سننی اپنے فارمولے کی سننی ہے یہ دیکھیں پانچ دس کو ہم دیکھتے ہیں ڈیلی مارکٹ ڈاؤن ڈاؤن آ رہی تھی ہم سیل پہ سیل سیل پہ سیل کر رہے تھے اب یہ دیکھیں مارکٹ نے کس دن چھے دس کو پہلے ڈیلی لو بریک کر رہی تھی اس نے کر دیا ہائی کو بریک ہائی کو بریک کر کے مارکٹ کرو ہوئی اگلے دن یہ گیپ اپ کے ساتھ اوپن ہوئی ٹھیک ہے پھر ہم آ جائے اس کینڈل کے اوپر اس کے بعد گیپ اپ اوپننگ ہوئی اور یہ کینڈل بنی ٹھیک ہے اب دیکھیں دوستو مارکٹ نے سپورٹ کو بریک نہیں کیا پھر ہائی کو بریک کر دیا ہائی پر جب بریک کیا تو ری ٹیسٹ پہ ہم نے بائی کیا مارکٹ پھر آپ ہوئی ٹھیک ہے تو اس میں ٹرینڈ آئیڈنٹیفائے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ خود فارمولا یہ بتاتا ہے کہ مارکٹ کا ٹرینڈ اب چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے مارکٹ اگر لوگ کو بریک کر گئی ہے ہائی والیوں کے ساتھ تو ہم نے سیل کر دینا ہے اگر ہائی کو مارکٹ نے ہائی والیوں کے ساتھ بریک کر دیا ہے تو ہم نے بائی کرنا ہے صحیح ہے اب یہ کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ مارکٹ اپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی اب یہی دیکھیں ہم نے سپورٹ اینڈ ریسٹنس لگائی ہو یہ نا ہم ایجوان میں دیکھتے ہیں ٹھیک تو یہ تھا ہائے اس کا اٹھارہ سو تریسٹھ اٹھارہ سو تریسٹھ جب یہ مارکٹ نے یہ دیکھے بریک کی ہے نا ہائی والیوں کے ساتھ تھوڑی اس کے قریب آکے پھر اب بھی گئی ہے صحیح یہ کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ مارکٹ اپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی لیکن ہم نے سننی ہے اپنے اس فارمولے کی ٹھیک ہے اسی فارمولے کو فالو کرنا ہے اور یہ اچھی ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہے یہ دیکھیں یہ مارکٹ اگر ڈاؤن ڈیلی لو بریک کر رہی تھی ڈیلی لو بریک کر رہی تھی ہم سیل 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 کرتے رہے پھر یہاں پہ مارکٹ نے ہائے کو بریک کر دیا ٹھیک ہے اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں بتایا کہ آپ نہ سیل نہ کریں بلکہ بائی کی طرف بیٹھ جائیں اس فارمولے نے بتا دیا کہ مارکٹ اپ پہلے ڈیلی لو بریک کر رہی تھی اب مارکٹ نے ہائے بریک کر دیا ہے تو بائی کی طرف بیٹھنا ہے پھر ہائے کو بریک کیا پھر بائی پھر ہائے کو بریک کیا پھر مارکٹ نے ریزسٹنس کو بریک کیا پھر بائی یہ دیکھیں اور یہ اچھی ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہے اور ہم آج کلاس بھی انشاءاللہ رکھیں گے گوگل میٹ پہ کوئی آپ کی سجسٹن ہوئی یا کوئی چیز آپ وہ سمجھ نہ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور اپنی طرف سے بھی کوئی چیز ایڈ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ٹیم کی طرح کام کرنا ہے ٹیم ورک کرنا ہے تو یہ ہے دوستو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہیں یہ صرف دو لائنیں لیکن ہیں کمال کی صحیح انٹرہ ڈے کے حوالے سے یہ سب سے بیسٹ ٹریڈیجی ہے